موسیقی 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 کوٹا اتحاس کے سنہرے پنوں سے سجا ایک شہر کلوں محلوں اور مندروں باغوں کے لیے جانا جانے والا شہر کوٹا جس نے اوڈیوگک شہر کے روپ میں بھی پہچان بنائی اور شکشہ کے کیندر کے روپ میں بھی راجستان کے اس شہر نے اپنی پہچان میں ایک نیا آیام جڑا ہے پونہاروں کے اس شہر نے دنیا کے سب سے بڑے لوگتنٹر کو ستروین لوگ سبھا کے ادھاکش کے روپ میں اپنا سپود دیا نو نرواچت لوگ سبھا ادھاکش اوم بیڑلا اسی سنسدی ایک شیطر کا پتنے دھٹو کرتے ہیں کوٹا سے دلی پہنچنے اور دیش کی سب سے بڑی پنچایت کا سنچالن کرنے کی ذمہ داری ملنا بتاتا ہے کہ ان کا سنگھر ساماننے نہیں لوگ سبھا ادھاکش مننے کے بعد پوٹا کا لادلہ پہلی بار جب اپنوں کے بیچ پہنچا تو پورا سنسدی ایک شیطر اوچسا اور آنند میں دوبا دکھا سواغتکاری ٹرم میں یواؤں کا جوش دیکھتے بنتا تھا بزورگوں کا سنیح تھا تو مہلائیں منگل گیت کے مادھیم سے آشیرواد کی ورشہ کر رہی تھی لوگ سبھا ادھاکش اوم بیڑلا کی ایک جھلک پانے کے لیے کوٹا کی سڑکیں پٹی تھی لوگوں کو احساس تھا کہ اس کا جن پرتنیدھی اب صرف ایک سانسد نہیں بلکہ لوگتندر کے سب سے بڑے مندر کا پرہری ہے لوگ سبھا ادھاکش کا کافلہ پردیوشکی راجدھانی جائپور سے سڑک مارگ سے کوٹا کیلئے چلا بیس کلومیٹر کا سفر تیک کرنے میں گیارہ گھنٹے سے بھی ادھک کا سمیہ لگا نیوائی، چاکسو، براؤنی، دیولی، ٹاؤنگ اور بوندی سمیت کئی جگہوں پر ان کے چاہنے والوں نے بھووے سواگت کیا لوگ سبھا ادھاکش کے سواگت میں آسمان سے بوندیں برس رہی تھی تو دھرتی پر اپنوں کا پیار بھاری بارش میں گھروں سے نکل کر آنا اور رات کے تین بجے تک ڈٹے رہنا یہ بتانے کے لیے پریابت تھا کہ ان لوگوں کے لیے اپنے نیتا کے لیے ان کے مند میں کتنا سممان اور پریم ہے آشا ہے کہ کوٹا کے گورف کے روپ میں جگمگاتا یہ دی ہر دن بشواس کی ایک نئی پھرن لے کر آئے گا موسیقی